موسیقی ہیلو فرینڈز اس محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچر عبداللہ آج کیلئے ہمارا کوششن ہے what is the net torque on a wheel of radius 2 میٹر as shown اب یہ ایک ویل دیا گیا ہے اس کا radius 2 میٹر ہے اور ہم نے net torque معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر F1 force 10 نیوٹن لگ رہا ہے اس direction میں mean clockwise direction میں اور یہاں پر F2 نیوٹن F2 force 5 نیوٹن لگ رہا ہے anti clockwise direction میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے net torque معلوم کرنی ہے تو net torque کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے ہم clockwise torque معلوم کریں گے پھر anti clockwise torque معلوم کریں گے اور پھر net torque معلوم کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس torque برابر ہے r cross f کی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے clockwise torque معلوم کرنے تو یہاں پر میں c لکھوں گا r تو دونوں میں برابر ہے یہاں پر میں F1 اس لئے لکھوں گا کیونکہ اس force کے وجہ سے یہ wheel rotate کر رہا ہے clockwise تو یہ equal ہو جائے گا 2 multiplied by یہ کتنا ہے 10 ہے 10 نیوٹن تو یہ 20 نیوٹن میٹر torque آ جائے گی کونسی clockwise آپ دیکھیں اب ہم نے anti clockwise torque معلوم کرنی ہے تو ta anti یہاں پر میں لکھوں گا r cross f یہاں پر میں F2 لکھوں گا کیونکہ اس F2 force کے وجہ سے anti clockwise rotation پروڈیوس ہوتا ہے تو یہاں پر 2 تو دونوں میں سیم ہے کیونکہ radius برابر ہے 2 میٹر کی multiplied by کتنا 5 نیوٹن تو equal ہو جائے گا 10 نیوٹن میٹر اور یہ کنسی anti clockwise آپ دیکھو clockwise تارک زیادہ ہے اور anti clockwise تارک کم ہے تو یہ ویل روٹیٹ کرے گا clockwise آپ ڈارک بھی کہ سکتے ہوں تو اب ہم نے نیٹ تارک معلوم کرنی ہے تو نیٹ تارک کس طرح معلوم کریں گے تارک نیٹ اب زیادہ کون سا ہے clockwise تارک زیادہ ہے تو یہاں پر ہم تارک clockwise مائنس تارک anti clockwise آئیس اب clockwise تارک کتنا ہے 20 نیوٹن میٹر مائنس 10 نیوٹن میٹر anti clockwise تو آنسر کیا آئے گا جی آنسر آئے گا مارے پاس 10 نیوٹن میٹر 10 نیوٹن میٹر تارک آ جائے گا لیکن یہ تارک clockwise آ جائے گا یہ تارک یا anti clockwise آ جائے گا تو دیکھیں آپ داری کہہ سکتے یہ clockwise ہوگا کیونکہ clockwise زیادہ ہے اور anti clockwise کم ہے تو 10 نیوٹن میٹر تارک ہوگا clockwise تو آپ اپشن میں دیکھیں کریکٹ اپشن کون سا ہے کریکٹ اپشن سی ہے 10 نیوٹن میٹر clockwise اگر آپ اسی طرح کسی بھی امسی کوز میں مسئلہ ہوں تو اپنے امسی کوز کو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سلوشن ملے گا تینک یو